موسیقی شادی کی تقریبات میں ولیمہ ایک ایسی تقریب ہے جو باقاعدہ سنت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سراحتاً ترغیب دی ہے لیکن اول تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت کوئی فرض یا واجب نہیں جس کے چھوڑنے سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہو ہاں یہ سنت ہے اور حد تل امکان اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے شران نہ مہمانوں کی کوئی تعداد مقرر ہے نہ کھانے کا کوئی میعہ بلکہ ہر شخص اپنی استطاعت کی حد میں رہتے ہوئے جس پیمانے پر چاہے ولیمہ کر سکتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ولیمہ ایسا کیا جس میں صرف دو سیر جو خرچ ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر ولیمہ سفر میں ہوا اور اس طرح ہوا کہ دسترخان بچھا دیا گیا اور اس پر کچھ کھجوریں کچھ پنیر اور کچھ گی رکھ دیا گیا بس ولیمہ ہو گیا البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر روٹی اور بگری کے گوش سے دعوت کی گئی لہٰذا ولیمہ کے بارے میں یہ سمجھنا درست نہیں کہ اس میں مہمانوں کی کوئی بڑی تعداد ضروری ہے یا کوئی آلہ درجے کا کھانا ضرور ہونا چاہیے اور اگر کسی شخص کے پاس خود گنجائش نہ ہو تو وہ قرض ادھار کر کے ان چیزوں کا احتمام کرے بلکہ شرحی احتوار سے مطلوب یہی ہے کہ جس شخص کے پاس خود اپنے وسائل کم ہو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اختصار سے کام لے ہاں اگر استطاعت ہو تو زیادہ مہمان مدوہ کرنے اور اچھے کھانے کا احتمام کرنے میں بھی کچھ حرج نہیں ہے بشرتی کے مقصد نام و نمود اور دکھاوا نہ ہو ان حدود میں رہتے ہوئے ولیمہ بے شک مسنون ہے اور اس لحاظ سے کار سواب بھی لہٰذا اس کے تقدس کو ترہ ترہ کے گناہوں سے مجروع کرنا اس کی ناقدری بلکہ توہین کے مترادف ہے محض شان و شوقت کے اظہار اور نام و نمود کے اقدامات تقریب کی مصروفیات میں نمازوں کا زیا سجے بنے مردوں اور عورتوں کا بے ہجاب میں جول ان کی فلم بندی اور اس قسم کے دوسرے منکرات اس تقریب کی برکتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں جن سے اس بابرکت تقریب کو بچانا چاہیے ولیمہ کے بارے میں ایک اور غلط فہمی خاصی پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں ایک شاہب نے خاص طور پر اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اس نکتے کی وضاحت چاہیے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر دلہ دلہن کے درمیان تعلقات زن و شو قائم نہ ہو پائے ہو تو ولیمہ صحیح نہیں ہوتا واقعہ یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے وقت سے لے کر رخصتی کے بعد تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے البتہ مستحب یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ہو اور رخصتی کا مطلب رخصتی ہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یعنی یہ کہ دلہن دلہ کے گھر آ جائے اور دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہو جائے اور بس لہذا اگر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان تعلق زن و شو قائم نہ ہوا ہو تو اس سے ولیمہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ ولیمہ ناجائز ہوتا ہے نہ نقل قرار پاتا ہے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ولیمہ کی سنت ادا نہیں ہوتی بلکہ اگر ولیمہ رخصتی ہی سے پہلے منعقب کر لیا جائے تک بھی ولیمہ ادا ہو جاتا ہے صرف اس کا مستحب وقت حاصل نہیں ہوتا یہاں دلائم کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے جو حضرات دلائل سے دلسپی رکھتے ہوں وہ علامہ ابن حضر کی فتح الباری میں شفا 231 جن نمبر 9 پر باب الولیمہ کے تحت حدیث نمبر 5166 کی تشریحات ملاحظہ فرمالیں ایک صحاب نے ایک اور سوال کیا ہے وہ یہ کہ نکاح کے وقت جب لڑکی کے گھر والے لڑکی سے عجاب و خبول کراتے ہیں تو کیا لڑکی کا اپنی زبان سے منظوری کا اظہار کرنا ضروری ہے یا نکاح نامے پر دستخط کر دینا کافی ہے اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں عموماً اس طرح ہوتی ہیں کہ دلہن خود نکاح کی محفل میں موجود نہیں ہوتی بلکہ دلہن کے گھر والوں میں سے کوئی نکاح سے پہلے اس سے اجازت لیتا ہے جو دلہن کی طرف سے وکیل کی حیثیت رکھتا ہے اور نکاح نامے میں بھی اس کا نام وکیل کے خانے میں درز ہوتا ہے جب یہ وکیل لڑکی سے اجازت لینے جاتا ہے تو یہ نکاح کا عجاب و قبول نہیں ہوتا بلکہ محض لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جاتی ہے اس میں اجازت لینے والے کو لڑکی سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تمہارا نکاح فلان ولد فلان سے اتنے محر پر کرنا چاہتا ہوں کیا تمہیں یہ منظور ہے اگر لڑکی کواری ہے تو اس کا زبان سے منظور ہے کہنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ وہ انکار نہ کرے البتہ زبان سے منظوری کا اظہار کر دے تو اور اچھا ہے اور اگر صرف نکاح نامے پر دستخط کر دے تو بھی اجازت ہو جاتی ہے البتہ اگر کوئی عورت پہلے سے شادی شدہ رہ چکی ہو اور اب یہ اس کی دوسری شادی ہے تو اس کا زبان سے منظوری کا اظہار ضروری ہے بصورت دیگر اسے منظوری نہیں سمجھا جائے گا جب لڑکی سے اس طرح اجازت لے لی جائے تو جس شخص نے اجازت لی ہے وہ بحیشیت وکیل نکاح کرنے کا اختیار نکاح خان کو دے دیتا ہے اور پھر نکاح خان جو الفاظ دلہا سے کہتا ہے وہ نکاح کا ایجاب ہے اور دلہا جو جواب دیتا ہے قبول اور ان دونوں کلمات سے نکاح کی تدمیل ہو جاتی ہے